السلام علیکم ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل جی خیریت سے ہوں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ دیکھ رہوں گے کہ میں یہ ڈریس کیوں دکھا رہا ہوں تو میں اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ سیٹرڈی کو میری فرنس کے آن بی بی شاہ ورطہ ہم انہوں نے وہاں پہ خوب انجوائے کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کافی اچھا ڈیکوریٹ کر رہا ہوا تھا ان کے امی آئی ہی تھی میں آپ لوگ کو اپنے بلک میں بتایا تھا کہ ان کی مدر آئی ہے وہ مدر اسی لئے آئی ہوں تھی کیونکہ ان کے بیٹی کے ماشاء اللہ سے گھڑنی اسے تو اس وجہ سے وہ آئی تھی تو انہوں نے سوچے کہ چھوٹا سا فنکشن نکھ لیا جائے کیونکہ ابھی ان کے واپس جانے کا وہ واپس جا رہی ہیں انڈیا تو چلی جائیں تو انہوں نے سوچے کہ تھوڑا سا get together ہو جائے گا ساتھ میں مل کے کیونکہ یہ ان کا فرسٹ بی 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 ہے ساتھ میں مل کے کھانا کھا لیں گے تو انہوں نے چھوٹا سا فنکشن نکھا انہوں نے کوئی ایسا ٹرائیڈیشن نہیں رکھا تھا جو میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتی جیسے کہ ہوتا ہے انڈین کا الگ ہوتا ہے پاکسان نہیں الگ ہوتا تو ایسا کچھ نہیں رکھا تھا کیونکہ یہاں ان کی سسرالت ہوتی نہیں یا ان کی مدر ان لوگ ہوتی تو اپنا ٹرائیڈیشن دکھاتے تو انہوں نے کچھ ایسا بھی نہیں رکھا تو میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہوگا تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ صرف ان کے مدر تھی باقی ان کے سارے ریلیٹیب جو ہے وہ انڈیا میں تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں رکھا تھا انہوں نے گیمنگ رکھی تھی بچوں نے گیم کھیلیتے بڑوں نے گیم کھیلیتے اور کافی سب نے انجوائی کرتا بہت زیادہ مزا آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہاں انہوں نے کیک سرمین رکھی تھی اور کیک کی ویڈیو میں نے اس لئے نہیں بنائی کیونکہ پھر میں اگر ویڈیو بناتی کیونکہ اس میں سارے ویڈیو کیوں سب لوگی یعنی سب کے فیش نظر آ رہے تو اس وقت میں نے کسی کی ویڈیو نہیں لی تاکہ کسی کو برا نہ لگے کیونکہ میں اپنی ویڈیو خود اپنی اس میں شامل نہیں کرتی تو میں دوسرے کی ویڈیو کیوں لوں کیونکہ اچھا نہیں ہے کسی کو برا لگے کہ ہم نے بلایا اور انہوں نے ہماری ویڈیو بنا دی تو اس لئے میں نے کسی کی ویڈیو یہاں پہ شامل نہیں کرتی جس میں نے بچوں کی لیے ویڈیو اور ٹھوٹی سی گیمنگ کیلئے تاکہ آپ لوگوں کو بھی میں دکھا سکا کہ ہم نے فرس ٹائم یہاں پہ ایک فنکشن اٹائنڈ کریں کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنی لائف میں میں یہاں پہ چوتی بار آئیوں لیکن میں اس طرح کا کوئی فنکشن اٹائنڈ نہیں کریں میری فرنڈ بہت اچھے اچھے میں بھی پاسیبل وہ مجھے دیکھ رہی ہوں کیونکہ میری فرنڈ بہت اچھے اچھے بنیا میں فرس ٹائم آئی سیکنڈ ٹائم آئی تو کافی اچھے فرنڈ ہی میری لیکن ہم لوگوں نے اس طرح سے کوئی فنکشن اٹائنڈ نہیں کرتا یہ ہمارا فرس ٹائم جو تھا یہ فنکشن تھا ہم نے کافی انجوائے کر رہا ایسا لگ رہا تھا جسے گھر جیسا محول جیسے گھر میں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں ایک محول لگ رہا تھا کافی اچھا لگا ہمیں ایک گھر جیسا محول مل رہا ہے سارے جو فرنڈز ہیں ہمارے آپس میں اتنا اچھے سے ملتے ہیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے یعنی پہلے جیسے یہاں پہ بوریت ہوتی تھی اور پہلے بوریت اس لئے ہوتی تھی بچے بھی نہیں تھے اور یہاں پہ جو مجھے نیبرٹس ملیں وہ بہت ہی اچھے ملیں کافی یعنی سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں سب کے پرابلمز جو بھی یعنی سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو بہت ہی ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا گزرتا ہے تو جی اگلے دن یعنی سنڈے کا دن تھا سنڈے کے دن ہم لوگ نے پارٹی میں بہت اچھا سا کھایا تھا تو میرا حضور نے کہا آج سبھائی چکن اٹھا کے لے گھر آگے ہم لوگ چرگا بنائیں گے چرگا بنانے کے لئے بہت ہی سمپل ریسپی ہے چرگا بنانے کے لئے بہت ہی سمپل چرگا بنانے کے لئے ایئر فرائر میں اس کو بنایا تھا جو لوگ اوائل کم کھاتے ہیں ان کے لئے ایئر فرائر بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اوائلی چیزیں نقصان دیتی ہیں ہم نے یہاں ایئر فرائر لیا تھا ہمیں ایک سال ہو گیا ہم نے آفر میں ہی لیا تھا یہ بھی لولو سے رمضان ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ آفر لگی بھی ہو تو آپ لوگ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ ایئر فرائر جو نا وہ آپ کا رمضان میں بہت ہی کام آنے والا ہے کیونکہ آپ یہاں جو ہے نا کیونکہ لوگوں کے پاس زہر سے بہتے گھر چھوٹے ہوتے ہیں کچن بھی چھوٹا ہوتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پکائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایئر فرائر لے لینا چھوٹا ہے یہ فیش فرائے کر رہے ہیں تو آپ کا یہ بنا سکتا ہے 15 سے 20 یا 30 منٹس لگیں گے تو آپ کی چیز راڈی ہو جائے گی کڑھائی میں یا اس میں بنائیں گے تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ لے گا اور آپ کا کچن زیادہ پھیلنے لگتا ہے کہ ابھی یہ بنانا ہے ابھی وہ بنانا ہے رمضان میں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور پڑھائی بھی کرنے ہوتی کیونکہ رمضان یہ مہینے میں سوری سال میں ایک ہی بار آتا ہے تو اس بجا ٹائم بچانے کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ یہ ایئر فرائل لیں اور اپنا ٹائم بچائیں اور کھانا لا جواب بنائیں تو یہاں میں نے چکن مرنیٹ کرتی میرے پاس چکن تھی دو یعنی دو اٹھا کے لائے تھے وہ ثابت تو یہاں میں مرنیٹ کر رہی تھی مرنیٹ میں نے کر رہا تھا شان کے پیکٹ سے ٹکا مسالہ اور کیونکہ وہ ایک ہی ڈبا تھا تو وہ میں نے اس میں اور اپنی طرح سے مسالے آٹ کرتے ایک چمچہ لال میرز پی سی وی اور ایک چمچہ کشمیری اور نمک اس میں اٹھ کر رہا تھا ادھر گلسن کا پیسٹ اس میں شامل کر رہا تھا دو چمچے اور لیمن جووس میں نے اس میں شامل کر رہا تھا پورا ون یعنی بڑا تھا وہ میں نے پورا شامل کر رہا تھا کیونکہ دو چکن تھی میرے پاس تو یہاں میں نے اس سے پورا مرنیٹ کر رہا ہے آگے پیچھے اور اندر باہر سب جگہ سے اس کو مرے مرنیٹ کر کے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں ہمیں صرف آئل لینے آئل آپ نے دیکھا ہے کہ جالی اوپر ہوتی ہے اور آئل ہمارا نیچے ہو جاتا ہے تو آئل آپ کو اتنا پتہ نہیں چلے گا تو یہاں تقریباً میں نے 2 یا 3 سپون جو ہوتے کھانے کے اتنا آئل میں نے ڈالا ہے اور چکن میں نے اوپر سے رکھ دیا تو آئل ہمارا اتنا یعنی جو کولیسٹرول جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو ان کو آئلی چیزیں نہیں پسند ہوتی وہ جوانا ان کے لیے یہ بیسپ چیزیں کہ آپ لوگ یہ بیسپ چیزیں یہ لے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں یہاں چکن میں نے ایک گھنٹہ ہو گئی تھی تو میں نے یہاں سوچے کہ اور یہ نہیںا میٹھوں تو یہ کریں اس کو давайте اب آپ دیکھیں گے کہ جوانا کافی اچھی من الگ اصبت کر رکھیں آپ نے کون تھی موکلencer � موکلہ جو پیشنٹ کرڑت خسوم پر پیشنٹ نہ ہوتی یہاں पیشنٹ کرو پاندرہ سے بیس منٹ میں چکن تیار ہو جاتے ہیں پاندرہ منٹ تک تیار ہو جاتے ہیں یہاں چکن بنیوں میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ میں پودینے کا چٹنی رائتہ میں اس کے ساتھ میں تیار کر دیتا ہوں چٹنی کے بارے کھاتے نہیں ہیں پودینہ ہاتھ میں کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے پودینے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے چٹنی میں رائتے میں ابھی رمضان آئیں گے تو آپ لوگ اس کے چٹنی بنا کر رکھیں گے بہت ہی مزیقی بنتی ہے یہاں پہ میں نے شامل کر رہا ہے پودینہ ہارا دنیا اچھا میں نے یہاں ہاری مرچے اس لئے شامل نہیں کر رہی کیونکہ چکن میں کافی مرچے ہو چکی تھی اس لئے میں نے صرف یہاں پہ ہارا دنیا پودینہ نمک زیرہ لیسن کے دو تین جویل ہی ہیں حکر ہمیں یہاں پہ ہاری مرچے نہیں ہمیں کم صرف کھانا ہے تو یہاں پہ آپ کے چٹنی میں ہاری مرچے انکلوٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز سپائسی ہے تو یہاں پہ آپ حریمت سے انکلوٹ نہیں کریں گے یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں انکلوٹ کر لی ہے لیسن وغیرہ سب ڈال گیا اور میں نے اس کا تھوڑا سا پانی لے کے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں دہی شامل کروں گی یا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پیسٹ تیار ہو گیا اب میں دہی لوں گی تقریباً ایک کٹوری کے برابر میں یہاں پہ دہی شامل کروں گی اور دہی کو میں نے اچھے سے پھیٹنا ہے ٹھیک ہے جی پھیٹنے کے بعد میں نے جو اپنا مکسٹر تیار کر رہا تھا یعنی وہ چٹنی تیار کریے نا وہ میں نے اس میں شامل کرنا ہے تو یہ کافی اچھا بنائی یہ رائیتہ بہت ہی مزہ آگیا ہے جیسے بہار جو ملتا ہے رائیتہ تکے کے ساتھ بار بی کیو کے ساتھ تو اسی طرح سے یہ رائیتہ بناتا میں نے اس میں بس مرچے نہیں ڈال رہی تھی اگر مرچے ڈالتی تو یہ بہت ہی سپائسی ہو جاتا تو بہت ہی زبردست یہ بنا تھا اور کافی انجوائے کر کے میرے بچوں نے کھایا ہے کیونکہ میرے بچے وہ یہی شوق سے کھاتے ہیں تو بہت ہی یعنی ٹیسٹی بناتا ہم لوگوں کو یہ ایر فرائی لینے سے جو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی بھی ایمرجنسی میں کوئی بھی چیز بنانی ہوتے ہیں تو ہم اسی کا ہی یوز کرتے ہیں باقی کبھی جو ہے نا یعنی جو بھی مجھے فرائی نگیٹس یا جو بھی بچوں کا جو بھی آئیٹم بنانا ہوتے ہیں وہ میں اسی میں بناتی ہوں اور یہ آفر میں ہی مجھے ملا تھا پچھلے سال تو آپ لوگ بھی ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو یعنی جو آپ کے ٹائمیں ہیں اس کو بچائیں تاکہ آپ لوگ اور بھی کام کر سکیں اور بھی اچھی چیزیں بنا سکیں تو یہ میرے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے رمضان کے ساب سے بہت ہی اچھی چیز ہے پچھلے سال بھی میں نے رمضان میں جو نا اسی میں سارے کام کر رہے تھے تو یہاں جو نا اچھا میں نے تھوڑے سی مائنس بھی اٹھ کری تھی مائنس ہے نا آپ کی جو چٹنی کا ٹیسٹ وہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے آپ کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہاں پہ میں نے مائنس اٹھ کری تھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا چٹنی کا ٹیسٹ آئے گا یہاں میری چٹنی تیار ہو چکی ہے اور ابھی میں چکن کی طرف چلتی ہوں کہ چکن کی کیا پوزیشن ہے کس طرح بنیے اور آپ لوگ بھی دکھاؤں کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ صرف ٹوئنٹی منٹس میں ہماری چکن تیار ہویا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت ہی چکن ٹوئنٹی منٹس میں تیار ہوئے اور اس کا آپ لوگ دیکھیں اور کھانے میں یہ اتنی زبردست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوئنٹی منٹس میں بہت ہی اچھے پک چکی ہے اور میں اس کو آپ کو توڑکیں بھی دکھاؤں گی کہ آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ اندر سے گلی ہوگی تو ایسا کوش نہیں ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ مجھے بہت ہی مزہ آگیا ہے کھانے میں ہمیں ریشنٹ نہیں پڑتی ہم جو جتنے بھی کھانے وہ ہم گھر میں خود ہی بناتے ہیں خود ہی کھاتے ہیں مزہ کرتے ہیں گھر میں ہمیں بتائے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اچھا جی کھانا سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا بچوں کو سارے کام کرا دوں کیونکہ آگلے دن سکول بھی ہے اور یہاں میرے کپڑے اتنے سارے بھر رہتے ہیں پہاڑ جیسا کام ہے یہ پہاڑ میرے لئے کام پہاڑ کے برابر ہیں سچے برا کام میرا لئے یہ کپڑے پریس کرنا ہے کپڑے پریس کا کس نے آئیڈیا دیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب کپڑے پریس ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو کورڑ ہے وہ زبردست لگتی ہے یہاں میں نے تقریباً سات بجھ رہے تھے شام کے یہاں میں نے سب کپڑے پریس کر دیتے ہیں سکول کے آفس کے سارے کپڑے جو میں نے نمٹا دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں نے پڑھنے کے بعد روم کا کیا حال کر رہا ہے یہ تھا ہمارا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا ہمیں ضرور بتائے کریں کمنٹ بکس میں آپ کو ہماری ریسپی ہمارا ویلوگ ہماری ویڈیوز کیسی لگتے ہیں میرے چینل پر نئے سکھ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور ہماری صفائی بھی ہو چکے ہمارا سارے کام ہو چکے تو ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا پھر ملیں گے نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ